پاکستان اپنے خودمختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں آرمیو چیف جنرل سید آسیمونیر کا پاکستان نیشنل یود کانفرنس سے خطاب نوجوانوں کو پاکستان کے دشمنوں کی قوم کو تقسیم کرنے کے سازیسوں سے بچنے کی تلقیم کہا ملکی ترقیب ملی ایک جہتی کے بغیر ممکن نہیں نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں سے جڑا ہے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم بطن اور قوم کے سپت ہیں ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہیں دیشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دیشتگردی کے خلاف پوری قوم کو تعاون ضروری ہے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق اور مسور سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار بنا ہے کوئی امپورڈٹ وزیراعظم نہیں ہے مقامی وزیراعظم تھا میں مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم دے ناکامی آپ کو دشمنی یہ تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کی لوٹ سیڈنگ ختم کر دی دیشتگردی کس نے ختم کی کراچی کا امن کس نے بحال کیا چار روپے کی روٹی کس کے زمانے میں تھی پچاس روپے کلو چینی کس کے زمانے میں تھی سبزیاں ڈالے آٹا کس کے زمانے میں سستا تھا موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی قائد مسلم لیکنون نواز شریف کا ننکانہ میں جلسے سے خطا کہا ہمت آج بھی جوان ہیں عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس سارے نظام کو بدلیں گے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کا پاکستان دوہزار سترہ کے پاکستان سے بہتر ہے میرا دور چلتا رہتا تو آج اتنے برے حالات نہ ہوتے ملک کی ترقی کے دشمنوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا میں وہ وزیر آزم نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے اور یو ٹن پر یو ٹن لے مقابلہ پیپلز پارٹی اور زیاؤل حق کی موسم لیک کے درمیان ہے ازاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کا سرگودہ کے علاقے بھلوال میں انتخابی جلسے سے کتاب کہا پنجاب کے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے لندن جاتے ہیں تین بار وزیر آزم بنے مگر اپنے لیے ایک اسپتال بھی نہ بنا سکے میں وزیر آزم بنا تو پہلے رائی وینڈ میں ان کے لیے دل کے مفت علاج کا اسپتال بناوں گا شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کی کاغذار ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد کیے گئے انتخابی نشان سے بھی محروم رکھا گیا راہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا بونیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے اب ملک میں سیز فائر ہونا چاہیے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ملک کی نازک صورتحال ایک اور تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتی امید ہے سپریم کورٹ بیٹ کا نشان واپس لے گی بلاول بھٹو کے منشور میں بھی کرپشن کے اخلاف ایک لفظ نہیں ان لوگوں کو عوام کی نہیں اپنی فکر ہے نماز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی آپ نے خود چلائی ہے آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو الزام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہم نو مائی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مائی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں نواز شریف عوام کا لادلہ ہے کوئی امپورٹڈ فتنہ نہیں چیف ارگنائزر مسلم لگنون مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے کتاب کہا ہم نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے نہیں نکالا آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری نواز شریف کو مقابلے سے باہر کر کے کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں نواز شریف واپس آ گیا پتا چلے گا کون مقبول ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں مہنگائی سے ہے نواز شریف کو خدمت کا کوئی موقع دیں دنوں میں مسائل حل کریں گے چھہتر سال بعد بھی قائد عظم کے پاکستان سے دور ہیں پچھلی حکومتوں کے اچھے منصوبوں کو بند کر دینا علمیہ ہے صدر مسلم لگنون اور سابق وزیر عظم شہباز شریف کی لاہور میں طلبہ اور طالبات سے گفتگو کہا قومی مسائل حل کرنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں مل کر مضبوط قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا نوجوانوں کی صحیح راہنمائی نہ کی تو بہت بڑا چیلنج بن جائے گا مشابرت سے پالیسی بنائی تو نوجوان نسل قسمت سوار دے گی نوجوان نسل کو مناسب سمت مہیا کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی سن کا منظر نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے قومی اسملی کی بائی سیٹو پر کراچی سے کامیابی حاصل کریں گے سینئر ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو کہا گوٹھوں کی زمین چین کر وزارت عظمہ کا خواب دیکھنے والے اوقات میں آئیں اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے رہنوان ایمکی ام روب صدیقی بولے پیپلز پارٹی کے لوگ اشتال انگیزی پھیلانا چاہ رہے ہیں کراچی اب جا گیا ہے دوہزار اٹھارہ والے سازش کو ناکام بنائیں گے انتخابات میں دو تہائی اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملے گی حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہمارے در پر آنا پڑے گا خیبر پکتوخہ اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں موٹر وے ایم ون پشاوت سے اسلام آباد تک مکمل بن ایم تھری پر فیزپور سے درخانہ تک ٹرافیک کا داخلہ مملو موٹر وے ایم فورٹین پر حکلا سے تراب تک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی سوات ایکسپرس وے کرنل شیر خان سے اسمالیا تک بند کر دی گئی ہزارہ ایکسپرس وے پر برہان سے جھاری کس تک نو اینٹری کا بوٹ لگ گیا عوام پاکستان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا مصرد کر دیں پاکستانی نوجوان قومی سلامتی کے اس اُبھرتے ہوئے چیلنج سے نبرد آزما ہونے پر قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوارو الحق کاکر کا اسلام آباد میں یوت کنبینشن دوزار چوبیس سے خطاب کہا پاکستانی قوم نے دیشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور لا زوال قربانیا دی پاک فوچ نے پوری لگن اور پیشہ ورانہ مہارت سے دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑی پاکستانی نوجوان جو ہماری آبادی کا 65 فیصد ہیں ان کی شمولیت اور تابون کے بغیر دیشتگردی کے خلاف جنگ میں فتح ممکن نہیں تھی نگرہ وزیراعظم پنجاب محسین اکوی کی زیر صدارت صوبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس کور کمانڈر لاہور لیفٹین اینڈ جنرل سید آمیر غزہ کی بھی شرکت الیکشن کمیشنر پنجاب سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام کی الیکشن انتظامات پر بریفنگ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر سکتی سے عمل درامت یقینی بنانے پر اتفاق بیلٹ پیپرز کی محفوظ نکلو حمل پولیس رینجرز اور فوج کے دستوں کی تائیناتی پر تباتلہ خیال محسین اکوی نے کہا الیکشن ڈے پر سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والے اناسی کی مونیٹرنگ کی جائے گی انتخابات کے پور امن انعقاق کے لیے اشتراک کار کو مثالی بنایا جائے گا بھارتی پنجاب کے سابق وزیراعالہ نفجود سنگھ سدھو کی 35 رکنی وفد کے ہمراہ کرتارپور آمد کرتارپور انتظامیہ کا درشن ڈے پر سابق مایاناس کیکیٹر کا شاندار استقبال کرتارپور بابا گرونانک کی سمادھی پر حاضری دی ماتھا بھی ٹیکہ بولے دنیا گردش نہیں امن کی ضرورت ہے ہم امن کی بات کرنے آئے ہیں کرتارپور امن کی رہداری ہے اسے ہمیشہ کھلے رکھنا ہوگا نفجود سنگھ سدھو اور وفد نے پاکستانی مہمان نوازی اور دامات کو سراہا اور پاکستانی حکومت کا شکریہ دا کیا